اسلام علیکم چلیں جو آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں آج کے ویلوگ میں آپ کو بتاؤں گا قضاء گومنٹ سکارشپ کے بارے میں اس ویلوگ میں ہم کور کریں گے اس کی ریکائرمنٹس کیا ہیں اس میں اپلائی کیسے کرنے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹس چاہی ہیں اس کے لبے اس میں کون سے انیورسٹیز ہیں اور آخری تحریش کیا اپلائی کرنے کی اور کچھ ٹپس اور ٹریکس ہیں جو میں نے لازٹیئر قضاء گومنٹ سکارشپ کیسے وین کی تھی چلیں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ قضاء گومنٹس سکارشپ کے بارے میں تھوڑی سی انفرمشک دیتا ہوں آپ کو یہ منیسٹری آف سائنس آف ایڈوکیشن کی طرف سے ہے سکارشپ ہے جس کی سٹائپنڈ ہنیورسٹی تو ہنیورسٹی بھیری کرے گی آپ کوئی اچھی رینکی ہنیورسٹی آپ سرچ کرتے ہیں اس میں سکارشپ کی امانڈ ڈیپنٹ ہوگی وہ لاسٹ نے مجھے بھی یہی آئیڈیا ہوا تھا کہ ان کے سکارشپ کی بارت ہے وہ بیری کرے گی لیکن اتنا پتا ہے کہ کاموموڈیشن ایچ ایویسن کور ہوگی اپارٹ پروم دا ایڈ ٹکٹ وہ آپ کو خود ہی اپنا کرنا پڑے چلیں اب بات کرتے ہیں رکائرمنٹس کی بارے میں ڈاکومنٹ کون کو اسے چاہیے ڈاکومنٹ میں آپ کے پاس موٹیویشن لیٹر ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس آئیڈ سکر ہے تو اس کا سو سکور 5.5 ہے ڈاکومنٹ ہے اس کا انٹرنیٹ بیس اور جو پیپر بیس ہے اس کے رکائرڈ ڈیپرینٹ ہے ڈاکر پورپیٹی تری ہے اور پورٹی سکس ہے اگر سکور کی بار کی جائے انٹرنیٹ پر پورٹی سکس ہے اور پیپر بیس میں پورپیٹی تری ہے اس کے پاس لیٹر موٹیویشن اس کے علاوہ آپ کے پاس جو سرٹیپکیٹ ہیں لائک جو ہیلس ایٹیوگیٹ ہے اس پہ آپ اپنے لازمی برمان ہے برمان ہے کیسے آپ اپنے جائیں کسی بھی گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر لیں جس میں سارے چیز کور ہوں ایڈز بغیرہ وہ سارے فیکٹر کور ہوں وہ آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں اس کو سائن کروا لیں وہ اپنے پاس رکھیں لیٹر موٹیویشن آپ نے بنا لینا ہے انیمیٹیشن لیٹر مطلب اکسیپٹنس لیٹر اگر تو آپ کے پاس ٹائم ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ جو ٹوانٹی فائیوی نیوورسٹی ہیں جو کذاہ کومیٹ سکارشپ کے انڈر آتی ہیں تو آپ ان کو سرچ اوٹ کریں اپنا ڈپارٹمنٹ دیکھیں پرفیسر ڈھنڈیں اور ان کو میل کریں میل کر کے اکسیپٹنس لے لیں اگر تو اکسیپٹنس مل جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ کی سکارشپ حالماس کنفرم ہو جائے گی اس کا اکسیپٹنس کے ساتھ اپلائی کرنے کے زیادہ چانسیز ہیں بیسے کریں گے تو کم چانسیز ہوتی ہیں لیکن کذاہ کاس کمپیٹ اور در سکارشپ وہ لوگ کمپیٹیٹیو ہے تو آپ کا اکسیپٹنس کے بغیر بھی اڈمیشن ہو جاتا ہے لاسٹ یئر میرا بھی اکسیپٹنس کے بغیر ایڈمیشن ہوا تھا میں نے خود بھی کذاہ گورمٹ سکارشپ بھی نہیں کی ہے یہ لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ میرا نام اچھا اس کے علاوہ آپ کے پاس ریسرچ پرپوزل ہونا چاہیے ریسرچ پرپوزل میں وہ صرف پی ایٹ ڈی کی رگوائرمنٹ ہے ماسٹر کے لئے رگوائرمنٹ نہیں ہے پھر میں ماسٹر کے لئے بھی یہی کہوں گا کہ وہ ماسٹر والا بھی ریسرچ پرپوزل ضرور اپلوڈ کریں کیونکہ ریسرچ پرپوزل ایک پتا ہوتا ہے بچے کو سٹڈی پلان بنایا ہوتا ہے کہ وہ کرنا چاہا رہا ہے ادھر جا کے موٹیویشن لیٹر کا یہ ہے کہ وہ اس میں بڑی سرچ تو نہیں نہ ہو سکتی یہ بلان نہیں ہوتا جیسا آپ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا سرچ پرپوزل لازمی اپلٹ کریں ریکمینڈیشن لیٹر ہے ریکمینڈیشن لیٹر کا بھی وہ مسئلہ نہیں ہے کہ بھئی آپ نے اونلائن پھل کرنے اونلائن پھل کرتے ہوئے پرپیسر آپ کا پروو کرے نہ کرے تو وہ تھوڑی سے ڈیپرنٹ ہو جاتی ہے تو آپ لازمی اثر کریں کہ ریکمینڈیشن لے لیں صورت پرپیسر سے وہ خود آپ اپلٹ کر سکتے ہیں تو وہ مسئلہ بھی حال ہو گیا کہ اونلائن ریکمینڈیشن آپ کو نہیں چاہیے پھر آئے گا اپلٹیشن پرپوزل وہ آپ نے سائیڈ پر جانا ہے ان کی سائیڈ پر جائیں گے وہاں پر آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کو بیسکس انفرمیشن ہے وہ آپ نے فیل کرنی ہے وہ آپ کا اپلٹیشن وہاں بھی کمپلیٹ ہو جائے گا یہ سارے ڈاؤنلوڈ ہیں یہ ریکمینڈ تھی اب وہ اپنے بنانے کیسے ہیں میں نے آپ کو لیٹر ریکمینڈیشن کا بتا دیا ہیل سائٹیفریٹ کا بتا دیا اس کے لئے ریکمینڈیشن لیٹر بھی ہو گیا اچھے سی بھی بھی ایک بنا لیں یورپ آس پر بنائیں سی بھی آپ کے بعد پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے مدب اس میں ڈاکومنٹس میں اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے پاس نہ ہو ایڈیوکیشن ڈاکومنٹس وہ تو ہر بندے کے پاس ہوتے ہیں ہر سکالرشپ کی ریکوائرمنٹ ہے کوئی ایسی سکالرشپ نہیں ہوتی جس میں ایڈیوکیشن ڈاکومنٹ نہ چاہیے ہو اور ایکسٹر اگر کوئی آپ کے پاس سیٹیفریٹ ہے تو وہ آپ لازمی اپلوڈ کر دیں ٹھیک ہے آپ کے پاس آپ کی ڈگری ہوئی ہے تو بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ اپنے لازم سیمیسٹر میں تو ہوپس ایٹیفریٹ پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا یہ ہائیلی کمپیٹیٹیو نہیں ہے لوگ کمپیٹیٹیو ہے لیکن یہ کہ اگر آپ نے جب اپلوڈ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کو اچھی طرح ریڈ کر لینا ہے پروپر ریکوائرمنٹس کو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو ایک دفعہ پڑھیں دینا آپ اپلوڈ کریں کوئی انفرمیشن اپنے گلز پوٹ نہیں کرنی پروسیجر بھی اس کا سیمپلس ہے جیسے آپ نے جانا ہے پہلے اپنی انیورسٹی ضرور دیکھیں میں نے مائکروبیولجی میں اپلوڈ کرنا تھا تو میں نے الپراب کزاک نیشنل انیورسٹی میں اپلوڈ کیا تھا کیوں میں نے وہاں پر پروگرام اپنا دیکھ لیا تھا وائرالوجی ہے اس میں آپ نے بھی ایسے ہی کام کرنا ہے کہ پہلے ہی انیورسٹی دیکھنی ہے انیورسٹی میں پروگرام ہے تو وہ ہی انیورسٹی کی پریفرنس دینے ہیں کہ میں اس انیورسٹی میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں انیورسٹی میں سیپریٹ اپلائی بھی نہیں کرنا بڑے گا آپ کو جسٹ آپ نے کزاک وہ جو انیورسٹی کا پورٹل ہے انٹرنیشنل وہ کزاک گورنیٹ سکارشپ کا اسی میں اپلائی کرنا ہے ساتھ سے آر ڈاکومنٹ آپ نے وہ اپلوڈ کرنے ہیں ایک سے دو پیج کی آپ کے پاس آئے گی اپلیکیشن آپ نے وہ پھل کر دینے ہیں یہ ساری ریکوائرمنٹ ہے اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے پاسپورٹ چاہیے ہوگا وہ بھی آپ کے پاس ہوگا مطلب انشورٹ آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سکارشپ لینا بہت آسان ہے تھوڑی سی آپ محنت کریں اپلیکیشن کو اپنے اچھی طرح پھل کر دینے ہیں کوئی چیز ایسی ہے جو کھالی نہیں چھوڑنی ریٹیل آپ نے ساری دینی ہے کریکٹ دینی ہے دو نمبری نہیں کرنی محنت کریں اس پہ یہ آپ کو ایزلی آپ کی ہو جائے گی اس کے سیلیکشن پرسیجر بھی بہت آسان ہے وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے اس میں آپ دو سٹیپ ہیں سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہے اور انٹرویو ہے سائیکولوجیکل ٹیسٹ اور انٹرویو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا تھوڑا سری ڈیٹیل سے میرا جب ٹیسٹ ہوگا تھا اس میں کون کون سی قویسٹن ہوتے ہیں انٹرویو میں کیا کیا پوچھتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل آپ کو میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا شورٹ آپ کو یہ کہوں گا اپلائی لازمی کریں انشاءاللہ سیلیکشن بھی ہو جائیں گی لیکن کرنا اپلائی آپ نے دل لگا کے اگر پھر بھی آپ کو کوئی کوئیسٹن ہے کوئی بھی کیوری کسی بھی ریلیٹڈ کتاب کا کامنٹس کاشی کے بارے میں وہ آپ نے میل کر کے پوچھنے نہیں آئے یا مجھے پیس بک کہیں پہ بھی اپروچ کر کے آپ مجھے پھوئی سکتے ہیں باقی جتنی بھی رکوائیڈ ڈاکومنٹس ہیں پرسیجرز سارا کچھ وہ میں ڈسکرپشن میں ساتھ لنک دے دوں گا آپ نے جانے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے ملتے ہیں اگلے بھی لاغ میں نئی ویڈیو کے ساتھ اور آپ کو اس میں سیکلوجیکل ٹیسٹ اور انٹرویو کے بارے میں بتاؤں گا اللہ آپ پیس موسیقی